نحمد و نصلی على رسول کریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گڑ کے متعلق بہت سارے احباب نے بھی بھائیوں نے بھی بہنوں نے بھی بچوں نے بھی والداؤں نے بھی ارشاد فرمایا تھا استفسار کیا تھا اس کے متعلق میں عرض کر دوں کہ گڑ جو ہے جو بزار میں بہت آسانی ملتا ہے اول تو ہمارے بھائیوں کو گڑ بنانے والوں کو اللہ ہدایت عطا فرمائے کہ دنیا جو ہے مصنوعی چیز چھوڑ کے نیچرل کی طرف آنا چاہتی ہے تو بجائے آپ کو گڑ کے ریٹ چینی سے کم کر دینے چاہیے تھے لیکن گڑ والوں نے ریٹ اور بڑا دیئے جب دنیا نیچرل کی طرف رجو ہوئی حالکہ چینی بنانے میں تو کروڑوں عربوں کا پلانٹ لگتا ہے اور آپ کے گڑ بنانے میں ایسا کوئی پلانٹ ولانٹ نہیں لگتا اور آپ بہت آسانی صرف رس کو پکاتے ہیں اور ہوا دیتے ہیں اور وہ گڑ بن جاتا ہے تو اگر گڑ بنانے والے احباب ہمارے بزرگ حضرات گڑ بنانے والے اللہ کے نیک بندے گڑ کے ریٹ چینی سے کم کر دیں تو پوری دنیا نیچرل پر آ جائے گی اور انسانیت میں بہت بڑا بھلا ہوگا اللہ آپ کو توفیق اطاف فرمائے کہ آپ حضرات گڑ بنانے والے اس کے ریٹ چینی سے کم کریں اتنی پروسیسنگ نہیں ہوتی گڑ میں ہمارے بہت سارے جاننے والے ہیں وہ گنے کا رسل کلواتے ہیں اور اس کو جناب علی اپنے سٹیل کے ٹرے میں اس کو پکا آتے ہیں پکا کے ہوا دی اور کٹنگ کر لی اور گڑ بن گیا پورے سال کا خود ہی تیار کرتے ہیں پورے سال کا گنہ بھی خود ہی لے آتے ہیں تو گڑ بنانے والوں کو اللہ توفیق دے کہ دنیا اصل اور نیچرل پر آنا چاہ رہی ہے آپ تھوڑا لحاظ کر لیجئے آپ کے ریٹ چینی سے بھی زیادہ ہوتے ہیں خائم وخام ہے دوسری بات یہ کہ گڑ جو ہے یہ شگر کین سے بھی بنتا ہے گنے سے بھی بنتا ہے خجور کے درخ سے بھی گڑ حاصل ہوتا ہے ناریل کے درخ سے بھی گڑ حاصل ہوتا ہے پام ٹری سے بھی گڑ حاصل ہوتا ہے اور گڑ حاصل کرنے کے اور بھی بہت سارے سورسز ہیں جنگلات میں وہ تمام ملک جس طرح آپ کا یہ پورا انڈونیشیا ہے اس میں ہر وہ درخ جو کہ مٹھا سکتا ہے اس سے گڑ بنا لیا جاتا ہے جو شہتوت ہوتا ہے نی شہتوت گرین والا جس کو فارمی شہتوت کہتے ہیں اس کے درخ سے بھی حاصل شدہ شیرے سے گڑ بنا لیا جاتا ہے اور جو کالے شہتوت ہوتے ہیں لال اور کالے چھوٹے والے اوریجنل جو شہتوت ہیں ان کے درخ سے بھی حاصل کیا جاتا ہے اور گونڈنی کا جو درخت ہوتا ہے گونڈنی کا اس کے درخ سے انڈونیشیا میں تو بہت ساری چیزوں سے بنایا جاتا ہے ہماری ہاں جو معشور مرووجہ گڑ ہے وہ فسٹ آف آل گنے سے شوگر کین سے بنایا جاتا ہے یا پھر کھجور کے درخ سے یا پھر ناریل کے درخ سے یا پھر پانٹری سے اور کھجور کے اس کے جو گڑھ ہیں گڑھ کے فائدے بہت زیادہ ہیں گڑھ میں ایک فرق تو یہ ہے کہ چینی میں سکروز لیول 99% ہوتا ہے اور گڑھ میں 70% ہوتا ہے یہ 30 فیصد کم ہے اس کا سکروز لیول سوٹنس لیول سوٹنر جو اس کا 30 فیصد کم ہے 30% کم ہے تو لہٰذا عام طور پر جس نے یہ شوگر والے ڈرے وے نہ ہوں ایک تو ہوتا ہے شوگر والا ڈراوہ ہوتا ہے خوف زدہ ہوتا ہے یا اس کو کسی اعتبار سے خوف زدہ کر دیا جاتا ہے تاکہ لکے دوا کھاتے رہے اور ہماری دوایں بکتی رہیں اگر وہ ڈراوہ نہیں ہے تو اس کے لیے گڑھ مفید ہے اور بی پی والا بی پی والے میں بھی یہی ہے کہ اگر بی پی والے کا کانفیڈنس لیول اچھا ہے تو گڑھ اس کو کچھ نہیں کہے گا لیکن اگر کانفیڈنس لیول گراوہ ہے تو بی پی والا بھی ہائی بلٹ پریشر والا بھی گڑھ نہیں لے گا ہاں لو بی پی والا پیٹ بھر کے گڑھ لے سکتا دو باتیں ہو گئیں بنیاد کو سمجھ کے چلیے تاکہ کوئی پرابلم نہ آئے اب گڑھ کرتا کیا ہے ایک تو گڑھ سردی میں انتہائی مفید ہے سردی میں انتہائی مفید ہے کیونکہ اس کی جو صفت ہے اس کا جو مزاج ہے پانچ نمبر ہے غدی آسابی ہے اور یہ جناب گرم تر ہے اور گرم تر جو ہے سردی کے مزاج کا اگدم الٹ ہے انٹی ڈاٹ ہے اس کا لہٰذا سردی میں یہ فائدہ دے گا سردی میں بے شک اس کی چاہ بنا کے پی لیں بے شک اس کے کہاوے بنا کے پی لیں ایک بات اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ اس کو یوز کریں یا محج اس کا گرم پانی میں گھل کر کے پیئیں جس طرح جتنے بھی کافی ممالک کے خواتین ہیں جب مینسز آنے سے پہلے ان کو کوئی پرابلم فیل ہوتی ہے درد ہوتا ہے کڑاؤ ہوتا ہے ہماری ہیں تو دورے جیسی کیفیت بھی دیکھنے میں آتی انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش میں تین ملکوں میں تو ایسی کیفیت میں بھی گڑ ملا گرم پانی انتہائی فائدہ مند ہوتا ہے وہ بلوکیج کو کھول تک کیونکہ جو بھی بلوکیج ہے وہ سردی اور خوشکی ہے تھنڈا پانی مند کے پیہ ہے تو بھی بھوکتنا ہے نا تو اس کا جو توڑ ہے وہ گڑ ملا گرم پانی تو اس سے کافی فائدہ ہو جاتا ہے اور پھر یہ کہ گڑ جو ہے اچھا گڑ میں نے عرض کیا کہ اگر کانفیڈنس لیول شوگر اور ہائی بی پی والوں کا کم ہو تو وہ گڑ نہیں لیں گے لیکن تیسری بات اور سن لیجئے کہ گڑ جو ہے ہیپٹائٹس بی والا بھی نہیں لے گا کیونکہ ہیپٹائٹس بی میں سفرا جو ہے بلی روبن جو ہے یہ بڑھا وہ ہوتا ہے پیلا رنگ زرد رنگ جو ہے بڑھا وہ ہوتا ہے اکثر اوقات یرکان کی کیفیت میں بھی نہیں دیں گے اکثر اوقات اتنا بڑھا وہ ہوتا ہے کہ آنکھیں بھی پیلی ہو جاتی ہیں تو بی لیول کو نہیں دیں گے ہیپٹائٹس سی والا پیٹ بھر کے لے سکتا ہے پیٹ بھر کے اور ہیپٹائٹس اے والا گڑ لینا چاہے یا فیٹی لیور والا کہہ لیجئے اور فیٹی لیور والا ہوگا پتہ میں پتری والا بھی ہوگا دونوں کولنگ ایفیکٹ ہے تو ایسی صورت میں اگر گڑ لینا ہو تو گڑ کو دوہ بنا دیں گڑ ملے گرم پانی میں دو بڑے لیمونی چھوڑیں بھائی سب زندگی اچھی ہو جائے گی اور دعائیں دیں گے اس کے بعد یہ آنٹوں کو بھی انتہائی فائدہ مند ہے گڑ ملا گرم پانی گڑ ملی گرم چاہے گڑ ملا کاوا اور آنٹوں کو بھی فائدہ مند ہے پیٹ کو بھی فائدہ مند ہے میدے کو بھی فائدہ مند ہے پھپڑے کے لیے حلق کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے حلق والے یہ کر لیں کہ جب اس کو پیئیں تو غرارہ کرتے ہوئے پیئیں اس کے کارے کو دل والوں کے لیے بھی مفید ہے فائدہ دے گا یہ بلوکیجز کھولتا ہے اسان لفظوں میں کہہ لیجئے کہ جو سردی خشکی کے جتنے بھی امراض ہیں اس میں گڑ ایک بہترین کیریکٹر پرفارم کرتا ہے اور آپ فوری طور پر حالت امن میں آ جاتے ہیں اسی طرح ایک ایسا شخص جس پر آپ کو لگتا ہے کہ اس پر وہ کیفیت ہے جس کو لوگ کہتے ہیں جی اس پر جنات ہیں اثرات ہیں تو ایسی صورت میں گڑ ملے گرم پانی میں ایک بڑا لیمونی چھوڑ کے پلا دیں تو اس کے جو جنات مامو جان ہیں جنات چچا جان ہیں جنات سالیاں ہیں وہ سب بھاگ جائیں گے گھر چھوڑ کے جی گھر مطلب اس کا دماغ چھوڑ کے اور بندہ حالت امن میں آ جائے گا کم از کم اتنا تو امن میں آیا نا کہ گھر میں رشتے والے آئے ہیں ان کے سامنے تو نہ پتا چلے کہ گھر میں جناتی مریض بھی رہتا ہے در کے بھاگ جائیں گے تو لہٰذا ان کے آنے سے پہلے یہ پل آ دینا بندے صاحب پورا منحالت میں ہو جائیں گے میٹھی میٹھی باتیں کریں گے جب وہ چلے جائیں تو پھر ان کے جن کو بلا لینا ٹھیک ہے تو گھر جو ہے انتہائی قیمتی ترین چیز ہے بس ریکویس اتنی ہے کہ گھر بنانے والے تھوڑا سا اللہ پاک کا خوف کریں کہ چینی بنانے میں اتنی کاؤس آتی ہے جتنی گھر میں نہیں آتی تو لہٰذا آپ کے ریٹ اگر چینی سے کم آ جائیں لے آئیں تو انسانیت جو ہے نیچرل پر آ سکتی ہے انسانیت جو ہے زہر کاستک اور بلیس سے بنیوی چیزیں کھانے سے بچ سکتی ہے دعا میں یاد رکھئے گا و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی